اللہ اکبر اللہ اکبر کسی کے ساتھ رونما ہوتے ہیں کبھی کبھی کوئی کسی کے پر ظلم کرتا ہے تو ہند کی زمین پھر اس کو قصہ پارینا بنا دیتی ہے آئیے حضور غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی کی زندگی کے گوشے پڑھنا چاہتا ہوں قرآن مقدس کی روشنی کے اندر ممکن ہے ایک ایک بات میں آپ کو کئی کئی پیغام خود اکس کرنے پڑیں گے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَارَاتِ وَبَشْرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ مصیبتٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہ فرماتا ہے ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے لام تاقیت کے ساتھ قرآن کہہ رہا ہے ہم تمہیں ضرور ضرور آزمائیں گے یعنی تم آزمائش سے چھٹو گے نہیں اگر تم مسلمان ہو تو تمہیں آزمائیا جائے گا آزمائش کے لئے تیار رہنا تم آزمائیں جاؤ گے مسلمان کا مطلب یہ نہیں کہ نرم نرم گدوں پر لیٹ کر کے جنت مل جائے گی مسلمان کا مطلب یہ نہیں کہ صرف نماز پڑھ کر کے جنت مل جائے گی مسلمان کا مطلب یہ نہیں کہ صریف رمضان شریف کے روزے رکھ کر جنت مل جائے گی مسلمان کا مطلب صرف یہ نہیں کہ چند سکھے جو ہے وہ خیرات میں دے کر جنت مل جائے گی قرآن کہتا ہے ایمان لانے والوں ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے یعنی آزمائش تو ہوگی کسی کی کم ہوگی کسی کی زیادہ ہوگی کسی کی ایک چیز سے ہوگی کسی کی دو سے کسی کی تین سے کسی کی ساری چیزوں سے ہوگی لیکن آزمائش ہونی ہے ضرور آزمائیں جاؤ گے آزمائیں کسے جاتا ہے جس کو ڈگری دینی ہوتی ہے اسی کو آزمائیں جاتا ہے جائلوں سے امتحان ہی کب ہونا ہے جائلوں سے امتحان ہی کبھی آپ نے سوچا کہ جائل کا امتحان ہوا جب بھی کسی کو ڈگری دینی ہوتی ہے تب اس کو امتحان گاہ میں بٹھایا جاتا ہے آزمائش گاہ میں بٹھایا جاتا ہے اگزام آل میں بٹھایا جاتا ہے اور پھر جتنی بڑی ڈگری دینی ہوتی ہے اتنا بڑا امتحان لیا جاتا ہے پڑھانے والا استاد ہی کھڑا ہوتا ہے یہ دشمن تو نہیں ہوگی آج میرا وہ دشمن نہیں ہوا ہے دراصل یہ قانون ہے کہ جب تک طالب علم امتحان نہ دے اس وقت تک کہ اس کو ڈگری نہ ملے استاد کبھی دشمن نہیں ہوتا اگر آپ سوچے کہ یہ میری مدد کرے تو امتحان میں مدد بھی نہیں کی جاتی وہاں پر تو پھر صرف صلاحیت جاتی ہے مسلمانوں دنیا میں اگر قدرت امتحان دے رہی ہے تو یہ مت سوچو کہ مدد نہیں آ رہی ہے قدرت کوئی ڈگری دینا چاہتی ہے اس لئے امتحان میں امتحان میں مدد کریں یہ حمدردی نہیں ہے یہ صلاحیتوں میں رکاوٹ پیڑا کرنا ہے اگر طالب علم سوچے کہ محمدت کیوں نہیں آ رہی ہے تو تیری صلاحیت کو زنگ لگ جائے گا اگر انتحان لینے والا تیرا مددگار بن جائے جائے بہت اصل یہ ہے تو ارشاد ہوتا ہے ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے کیونکہ جو ڈگری ہے نا وہ بہت بڑی ملنے والی ہے ڈگری بڑی ملنے تو تمہیں آزمائیں گے وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ ضرور آزمائیں مِنَ الْخَاف در سے ڈرائیں گے تمہیں کس سے ڈرائیں گے کتے بلے سے ڈرائیں گے چوہے چپکلی سے ڈرائیں گے پتھروں کے بندوں سے ڈرائیں گے درختوں کے آگے سجدہ کرنے والوں سے ڈرائیں گے تمہیں تمہیں ڈرائیں گے کون کیا کر لے گا کون کیا کر لے گا رب الارباب جس کا خدا اس کا کرنا کس نے کیا ہے لوگ اپنے بدن پہ چلنے والی چوٹیوں کا خاتمہ نہیں کر سکتے جس کے سر پہ کنتم خیرہ امہ کا تاج رکھا گیا میرے عزیز اگر کسی کے گھر میں چوٹیاں ہو جائے تو وہ مار نہیں سکتا اس کو ختم نہیں کر سکتا جب تک قدرت نچائے گھر کی چوٹیاں ختم کرنے کی اوقات نہیں انسان کی قدرت نہیں اتنا مجبور بنایا